السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑی عورت روڈ کے کنارے ایک فٹپاد پر بیٹھ کر بھیگ مانگا کرتی تھی ایک دن ایک شخص نے اس سے پوچھا کیا آپ کا کوئی بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کما سکے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہے تو اس نے پھر پوچھا تو پھر آپ بھیگ کیوں مانگتی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ملک کے باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے جاتے وقت مجھے وہ کچھ رقم دے کر گیا تھا اس کے بعد وہ رقم ختم ہو چکی ہے اور اس وجہ سے میں مجبور ہو کر بھیگ مانگتی ہوں تو اس نے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا ملک کے باہر کھمانے کے لیے گیا تو ہے تو کیا وہاں سے وہ کچھ رقم آپ کو نہیں بیشتا تو وہ بڑی عورت کرنے لگی کہ نہیں رقم تو نہیں بیشتا البتہ وہ کچھ رنگ برنگ ایک کاغذ مجھے ضرور بیشتا ہے جو مجھے اچھے لگتے ہیں اور اس کی نشانی کے طور پر میں نے وہ اپنے گھر کی دیوار پر چپکائے ہوئے ہیں اس شخص نے کہا کیا یہ دکھائی ہے آپ کے گھر کے دیوار پر کس طرح کے کاغذ چپکے ہوئے ہیں وہ جب اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار پر چھے بینک کے ڈرافٹ چپکے ہوئے تھے اور ہر ایک ڈرافٹ کی قیمت پچاس ہزار روپے تھی اب یہ دیکھیں وہ عورت کیونکہ کمائل تھی اور جاہل تھی اس بات سے کہ اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں اور اس ڈرافٹ کی قیمت کیا اور اس کے حیثیت اس کی اہمیت کیا ہے تو وہ اپنے گھر پر اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود رول پر بیٹھ کر بھیگ مانگ رہی تھی حالانکہ اس کے پاس چھے ایسے ڈرافٹ تھے جس میں سے ہر ایک ڈرافٹ کی قیمت پچاس ہزار روپے تھی جب اس آدمی نے اس کو بتایا کہ اما یہ ایک ڈرافٹ ہے یہ اس سے بینک میں پیسے بل سکتے ہیں اس کی رقم اتنی ہے اور اس سے آپ کو اتنی رقم مل سکتی ہے تو جب اس کو معلوم ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر پر اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود بھیگ مانگ رہی تھی وجہ کیا تھی وجہ تھی اس کی جہالت اس کی لاعلمی اس کی نواقفیت اگر وہ پڑی دیکھی ہوتی اور وہ جانتی کہ ڈرافٹ کی اہمیت کیا ہے تو وہ روڈ پر بیٹھ کر کبھی بھیگ نہ مانگتی کیونکہ اس کا بیٹھا اس کو ہر مہینے میں پچاس ہزار روپے کا ڈرافٹ بھیجا کرتا تھا اب اس کہانی کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک کہانی ایک بوڑی عورت کی سنائے گی اس کہانی کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی کچھ حالت ہماری اپنی قوم کی بھی ہے ہم مسلمانوں کی بھی ہے کہ ہم مسلمان وہ جائل بوڑی عورت ہیں اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرانی کریم ہے جس کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں جس کو ہم چومتے ہیں جس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں جس کو ہم سر پر رکھتے ہیں جس کو ہم اپنے گھر پر رکھتے ہیں جس کو ہم اپنے گھر پر سب سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جس کا ہم عدب اور احترام اس قدر کرتے ہیں کہ اس کی طرف پیڑ کو کرنا گوارہ نہیں کرتے اس کے اوپر کوئی کتاب رکھنا کوئی چیز اس کے اوپر رکھنا گوارہ نہیں کرتے اس قدر اس کا عدب اور احترام کرتے ہیں جیسے اس بوڑی عورت نے اپنے بیٹے کی نشانی کے طور پر اس رنگ برنگے کاغذ کو دیوار پر چھپکا کر اس کی نشانی کو چھپکا دیا تھا تاکہ اس کی یاد رہے اور یہ اس کی بیٹے کی نشانی تھی ایسے ہی ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں سر پر لگاتے ہیں اور اس کو اپنے گھر پر سب سے اونچے مقام پر عزت و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن کیوں کہ ہم اس بوڑی عورت کی طرح جاہل ہیں جیسے وہ بینک کے ڈرافٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی ایسے ہم قرآن کریم کے اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں ہم نے اس کو پڑا نہیں ہم نے اس کو ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑا نہیں ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے اس وجہ سے ہماری قوم کا یہ حال ہے اگر ہم قرآن کریم کو معاہ ترجمہ اور تفسیر کے پڑھ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائے تو پھر ہماری قوم دین اور دنیا اس جہان میں اور اس جہان میں کامیاب ہوتی تو یہ صرف وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ بوڑی عورت بینک کے ڈرافٹ کی اہمیت کو نہیں جانتی تھی اسے روڈ پر بیٹھ کر پھیک ماننا پڑا تھا آج ہماری قوم جس کے پاس وہ کتاب ہے جس کی شروعات لفظ اقراع سے ہوئی ہے کیونکہ وہ قوم جاہل ہے تو اس وجہ سے اس کتاب کو نہیں سمجھتی ہے نہیں پڑھ پاتی ہے جس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں تو نقصان اٹھائی رہی ہے اور خدا نے کرے آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے تو میری آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے قرآن کریم کے پڑھنے پر ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں بغیر سمجھے پڑھنے پر ملتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں قرآن کریم کے ہر ایک حرف کو بغیر سمجھے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں لیکن سمجھ کر پڑھنے کا ثباب بھی زیادہ ہیں اور سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی اور آخرت میں انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور ہوگا اس لئے تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہیں اعتبر عالم دین کے ذریعے سے ضرور پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ